اگلے زوڈیک سائنچ طرف بڑھتے ہیں جو ہے برج پوس اس کو عربی اردو فارسی میں کہتے ہیں قوس اور انگلیش میں ہم کہتے ہیں اس کو سیجٹریس اس کا جو عرصہ ہے وہ شروع ہوتا ہے تئیس سومبر سے اور یہ رہتا ہے اکیس دسمبر تک اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عرصے میں جو بچے بچیاں پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ سیجٹریس یہ برج قوس کے ساتھ ہوتا ہے برج قوس کا جو حاکم سیارہ ہے وہ ہے جوپٹر یعنی مشتری اور جو اس سے منصوب حرف ہے جسے نام رکھنا چاہیے وہ ہے فے یا ایف تو نام اس طرح سے رکھیں کہ جو بروج سے منصوب حروف ہیں انہی سے ریڈیٹ کریں نام تو بیسٹ ریزلٹ رہتا ہے لائف میں بہت سارے کام بہت ساری پرابلمز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نام کی برکت سے صحیح نام کی برکت سے وہ بھی ٹھیک کر دیتا ہے تو نام کی سیلیکشن میں ذرا تھوڑا سا دھیان رکھا کریں اور جو دن منصوب ہے سارے دن بہترین ہے جو میرات کا دن اس سے منصوب ہے مشتری کا دن ہے اور نمبر جو ہے جو عدد کہنا چاہیے لکی نمبر کہنا چاہیے وہ تھری ہے اور جو اس سے منصوب کلرز ہیں وہ آپ پہن سکتے ہیں سکائر بلو بھی ہے اور گرین کلرز جو ہے گرین کا کوئی بھی شیڈ جو ہے وہ اس سے منصوب ہے اور ساری رنگ کا جو اثر ہے وہ زندگی کی اوپر اتنا گہرا ہے کہ آپ کی سوچ بھی وہاں دکھنی جا سکتی تو جو منصوب رنگ ہے برج سے منصوب جو رنگ ہے اگر وہ آپ پہنتے ہیں یا پہنتی ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے لائف کے اوپر بڑا پوزیٹیو آتا ہے خاص طور پہ جو آپ کی شخصیت کے ساتھ ریٹ کرے میچ کرے اس کا بڑا گہرا اثر جو ہے وہ زندگی کے اوپر آتا ہے پتھر جو آپ پہن سکتے ہیں وہ آپ عقیق پہن سکتے ہیں یا فیروزہ پہن سکتے ہیں پتھر یہ یاد رکھئے گا کہ زندگی آپ کی قسمت ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوگی مگر جو باڈی انرجیز ہیں جسمانی طوا نہیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے وہ اس کے پر بڑا بہتری نصر آئے گا ان پتھروں کے پہننے سے اب ہم بڑھتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں جناب جو آپ کا ہفتہ ہے اس کی کیلکولیشن کیا کہتی ہے کرنا وہی ہے جو ہمارے مالک نے کرنا ہے ہونا وہی ہے جو اس نے چانا ہے ہم نے کیلکولیشن جو ہے وہ آپ کو دینی ہے اور کیلکولیشن جو ہے وہ آپ کی کہتی ہے کہ اس ہفتے آپ کو پہلے سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اور خود کو بڑی کامیابیوں کے قریب لے کر جانے کی بھی ٹھیک ہے اور اس ہفتے یہ ہے کہ کافی سٹرنٹھ رہے گی آپ میں یعنی آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں جو آپ سے جن کا مقابلہ ہے وہ کافی سوچ سمجھ کے آپ کے سامنے جو ہے وہ چیزوں کو کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کی سٹرنٹھ جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑھ رہی ہے اور مشکلات اور چیلنجز جو ہیں وہ اگر آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ اب بڑے دل اور اچھی سٹریٹیجی کے ساتھ نمٹیں اس ویک میں اللہ تعالیٰ آپ کی خاص مدد فرمائے گا انشاءاللہ آپ سرکھ رو ہوں گے اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بزنس ڈیل خاص طور پر جو بزنس وارے لوگ ہیں ان کی ایک بزنس ڈیل جو آپ سمجھ لیں کہ کچھ عرصے سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کسی پارٹی کے ساتھ بزنس کی ڈیل ہوتی نظر آئے تو وہ اس ہفتے میں انشاءاللہ آپ کی ڈیل ہوتی ہے انشاءاللہ جو فینینچلی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے انشاءاللہ اسی طرح جو جوب سے ریلیٹڈ لوگ ہیں سیڈیٹیرینز ان کے لیے نئی ایسی جوب کی اوپننگز آتی نظر آتی ہیں اس ویک میں جس کی وجہ سے کریئر ڈیولپنٹ فینینچلی اور پروفیشنلی وہ بہتر ہوتی نظر آتی آپ گروہ ہوتے میں نظر آتے ہیں اس ویک کے اندر آپ کو جوب اپرٹیونٹی ایسی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا انشاءاللہ اچھا جو ہاؤس وائیوز ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ خاندانی ذمہ داریاں جو ہیں اس وقت زیادہ ہیں فیملی سے ریلیٹڈ ذمہ داریاں یعنی مہمانوں کی عامد زیادہ ہے بچوں سے ریلیٹڈ جو ذمہ داریاں وہ پوری کرنی ہیں ہفتہ یہ آپ کا جو ہے گہمہ گہمی والا ہاؤس وائیوز کا پھر جو آپ کا ہے نا پیار محبت سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں رومانس سے متعلق جو معاملات ہیں اس میں تھوڑی سی مایوسی جو ہے وہ ہو سکتی ہے بدلی ہو سکتی ہے تو آپ نے تھوڑا سا اپنی ٹیمپرمنٹ کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے چیزوں کو جو ہے آپ نے منطقی طریقے سے دیکھتے ہوئے کسی فیصلے کے اوپر پہنچنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جو آپ کے پیارے ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ اپنا ٹائم جو ہے اس ویک میں بہتر سے بہتر آپ گزارتے ہیں نظر بھی آتے ہیں اللہ کی مہربانی سے اور آپ نے کوشش بھی یہ کرنی ہے کہ زیادہ بہتر ٹائم جو ہے اپنے پیارے رشتوں کے ساتھ وہ گزرتا ہوا نظر آئے اور یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کو اپرچونٹیز مل رہی ہیں آمدنی بڑھانے کے لیے کوششیاری سے اپرچونٹیز کو گراب کریں اور اپنی انکم جو ہے وہ انشاءاللہ بڑھائیں اور بڑے دسپلنٹ طریقے سے اپنی زندگی کو لے کے آگے چلیں اس ویک کے اندر آپ اہد کر سکتے ہیں کہ جب آپ میں زندگی کو ری پلان کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور پھر اس حساب سے جو پلاننگ اس ویک میں آپ کریں گے یا کریں گی تو وہ آگے بھی جا کے آپ کے کام آتی ہے نظر آتی ہے انشاءاللہ اس ویک میں بیسٹ کمپیٹیبلیٹی جو آپ کی بنتی ہے وہ بنتی ہے کینسیریانز کے ساتھ سیڈیٹیرینز اگر کوئی بھی ریلیشن کینسیریانز کے ساتھ بزنس کا ہے جوب کا ہے ریلیشنشپ کا ہے فرنڈشپ کا ہے کوئی بھی آ رہا ہے شادی کا منگنی کا نے کہا آگا تو وہ کینسیریانز اگر آ رہے ہیں آپ کے لائف پاتھ کے اندر اس ویک میں تو بیسٹ کمپیٹیبل میٹ جو ہے اس ویک کا کینسیریانز کے ساتھ ہے اچھا اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں سیڈیٹیرینز ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی لائف کو جو ایڈوکیشنل لائف ہے اس کو نئے سرے سے پلان کریں ٹھیک ہے کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک غلط پاتھ جو ہے ایڈوکیشن کے لیے لے لیتے ہیں تو اس کو آپ اس کے پر آپ سیٹسفائی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں آپ بیٹھیں اس ویک میں میں بات کروں سوڈنٹس کے لیے ہائر سٹوڈیز میں جو جانا چاہ رہے ہیں خاص طور پر وہ پلان کریں اور اس ویک کے اندر کچھ رستے اس طرح کے نظر آئیں گے آپ کو کہ آپ ان رستوں کو اگر ایڈاپٹ کرتے ہوئے یا ایڈاپٹ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ایڈوکیشنل کریئر کو پلان کریں گے تو بہتر فیصلے ہو سکیں گے انشاءاللہ صدقات کی طرف آتے ہیں انہوں کے صدقات جو ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں سفید میٹھی چیر دہی چاندی انڈے آٹا چاول سفید جانور سفید کپڑا نکت سکے چینی ایون اگر آپ لیکوڈز میں جانا چاہیں تو آپ دھوت جو ہے وہ بھی صدقات میں دے سکتے ہیں مگر صدقات اس کو بھی دیں بتا کے دیں کہ یہ صدقہ ہے کیونکہ صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے اور وہ اس وقت تک کام پروپر نہیں کرتا جب تک آپ جس کو صدقہ دے رہے ہیں اس کو آپ بتا نہیں دیتے کہ یہ صدقہ ہے صدقہ کام نہیں کرے گا اور صدقہ ہمیشہ کوشش کریں کہ دیکھیں اپنے سے کلوز لوگوں کو دیکھتے جائیں جو مستحقین ہیں ان کو صدقہ دیں اور عزت احترام کے ساتھ بتائیں کہ جناب یہ ہے اگر آپ قبول فرمائیں تو بڑی ملوانی ہے آپ کی اس کے علاوہ پڑھنے کے لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا جو رشتہ ہے اپنے کریٹر کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ گاڈ کہلیں آل مائٹی کہلیں جو بھی آپ کا مذہب ہے جو بھی مسلک ہے ہے بیسیکلی انیشلی ان الٹیمیٹلی وہ اللہ تعالی ہی ہے اللہ رب العزت ہی ہے تو آپ اپنے رشتہ اس کے ساتھ مضبوط رکھیں اپنے فیلو بینگز کے ساتھ اپنے جو ہم اثر لوگ ہیں اللہ کی مخلوقات ہیں ان کے ساتھ صلوق بہتر کریں اللہ بڑا راضی ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھیں درود پاک جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آر اولاد پر کسرت سے بھیجیں یہ وہ خوبصورت کام ہے میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جو میرا پیارا رب اپنے فرشتوں کے ساتھ ہر وقت کرنے میں مصروف ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ہر فجر کی نماز کے بعد تین پانچ سات کی کیارہ مرتبہ اول اور آخر درود شریف کے بیچ میں سات مرتبہ عطل کرسی جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے لازمان روزانہ جو ہے وہ پڑھنی ٹھیک ہے اس کی تلاوت آپ نے رکھنی ہے اس کے بہت سارے دینی دنیاوی روحانی پیلفٹس جو ہیں وہ آپ کو اس ہفتے میں ملتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ